اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری دنیا بلکس کے معزز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ناظرین اکرام سید آخیہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ اور بچوں کے دسے ہوئے پر دم کی اجازت دی ہے حضرت جعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو ایک سانپ نے دس لیا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں کوئی دم کرنے والا ہے تو حاضرین نے ارض کی کہ اے اللہ کے رسول آل امرو بن حضم سانپ کا دم کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا تو انہوں نے دم کرنا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا بن حضم کو بلالو لوگ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدروں میں لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دم سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حد نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس دم کی اجازت دی پھر اس نے مارگزیدہ صحابی کو دم کر دیا دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو سے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں ملتا ہے ایک میک سوڈیو میں تب تک کے لئے دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ